سلام علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہلِ حدیث کا مذہب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کا خالق و مالک ہے اہلِ حدیث کا مذہب ہے کہ سب مخلوق کیا چھوٹے کیا بڑے کیا عزیز کیا زلیل اس کے سامنے سب سرے تسلیم خم ہیں کوئی بھی اس کے حکم کو پھیرنے کی طاقت نہیں رکھتا سب دنیا کی اس اصلی حکومت خاص اسی کے قبضے میں ہے چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تبارک اللذی بیدہی الملک وہو علا کل شیئن قدیر سورہ ملک آیت نمبر ایک یعنی برکتوں والی وہ ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں تمام ملک کی حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ رب العزت نے اسی طرح ارشاد فرمایا قل من بیدہی ملقوت کل شیئن وہو یجیر و لا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ سورہ المؤمنون آیت نمبر اٹھازی اے نبی آپ ان مشرقوں سے پوچھیں آپ ان مشرقوں سے پوچھیں کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں سب چیزوں کی حکومت ہے اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے لیکن وہ کسی کی پناہ نہیں لیتا ہے اگر تمہیں علم ہے تو اے مشرقوں بجلاؤ وہ ذات کون ہے جو سب کو پناہ دیتی ہے لیکن اس کو کسی کے پناہ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مشرقین کہہ دیں گے کہ ایسی شان صرف اللہ کی ایسی شان صرف اللہ ہی کی ہے اللہ اکبر قریب قریب تمام قرآن شریف میں اس مضمون سے پر ہے بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہی میں یہ بیان بیجمال پایا جاتا ہے کیونکہ اس کے معنی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے صرف اللہ ہی معبود ہے باقی تمام مخلوق اس کی عابد اور مملوک یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے یہ اللہ مصرع اللہ مرسری رحمت اللہ نے بیان سرما اسی طرح جہاں تک اہل حدیث کے لقب کی بات مولانا ابو القاسم بنارسی رحمت اللہ جن کی وفات پچیس نومبر سنونیس سو ونچاس میں فورٹی نائن میں ہوئی کہتے ہیں اہل حدیث یہ نام دو لفظوں سے مرکب ہے پہلا لفظ اہل ہے اس کے معنی ہیں والے صاحب اہل کے معنی کیا ہیں والے صاحب اور دوسرا لفظ ہے حدیث اہل حدیث دوسرا لفظ ہے حدیث یہ حدیث نام ہے کلام اللہ اور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی حدیث حدیث کہتے ہیں قرآن کو بھی حدیث فرمایا گیا نبی کے اقوال و افعال کے مجموعے کا نام بھی حدیث ہے پس اہل حدیث کے معنی ہوئے قرآن و حدیث والے قرآن حدیث والے جماعت اہل حدیث نے جس طریقے پر حدیث کو اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا اس لیے اس کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلائے یہ لقب ہمیں کسی اور نے نہیں دیا بلکہ مولانا ابو القاسم بنارسی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لقب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملا ہے یہ مقام ہے سنو کبھی سنا تھا آپ نے یہ کتابوں کے اندر باتیں موجود ہیں لیکن بیان کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کیا بیان نہیں کرتے میں نے سوچا ان باتوں کو بیان کرو لوگوں کے سامنے رکھو کیونکہ اہل الحدیث کے خلاف بہت ساری طوفانے بدتمیزیاں دنیا کے اندر چل رہی ہیں بہت سارے لوگ زبانے تان دراز کرتے ہیں کچھ لوگ جان بوچ کر کرتے ہیں کچھ بیچارے نہیں جانتے انپڑھ ہیں گوان ہیں جاہل ہیں متعصب ہیں اپنے علماء کی باتوں کو قرآن و حدیث جیسا سمجھتے ہیں اس لئے وہ بیچارے بھی ان جاہل مولویوں کے چکر میں پڑھ کر وہ بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں ہم ایسے لوگوں کے اوپر حجت قائم کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو بدلانا چاہتے ہیں کہ اپنی زبان سے برا نہ کوہ کسی کو گالی نہ پکو ہو سکتا ہے ہر بے شائع گمہ مبر کی خالصت شاید کی پلنگ خفتہ باشت ہر جنگل شیر یا چیتا سویا ہوا ہو اور تم بے دھڑک جا رہے ہو تمہارے پر حملہ کر کے مار دے ہر ایک کو ہر ایک اپنے تمہارے مزاج کے یا تمہارے مذہب یا طبیعت کے خلاف اگر کوئی بات کہتا ہے تو ہر ایک کہنے والے کو برا نہ کہو سوچ لیا کرو میں کس کو برا کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ تمہیں ٹوکنے والا تمہیں برا کہنے والا یا تمہیں نصیحت کرنے والا تم سے اچھا ہو تمہاری باتوں اس کے پاس دلائل ہیں اس کے پاس برحان ہیں اس کے پاس ثبوت موجود ہو اس لیے ٹھہر کر سوچ لیا کرو یہ دیکھیں تو صحیح کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے آنکھ بند کر کے کوہ کان لیا جا رہا ہے کوہ کے پیچھے مت دوڑو تحقیق کرو تحقیق کرو ثبوت ماغو دلیل پیش دلیل سے بات کرو بے دلیل کوئی بات قرآن شریعت میں بے دلیل کوئی بات نہیں ہے شریعت مکمل دلیل سے بھری ہوئی ہے اسلام نام ہے دلائل کا ثبوت کا براہین تھے کی نہیں تو ان کے لیے بھی یہ حجت ہے کہ اے میرے گمراہ بھائیوں اور اے میرے بھولے بھالے بھائیوں اپنی زبانوں کو لگان دو اور اے مولویوں اور اے شیخ الحدیثوں تم سے امید تو نہیں ہیں لیکن دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت عدا فرمائے اللہ تمہیں بھی سمجھ عدا فرمائے اللہ تمہیں قرآن و حدیث سے قریب کرے اللہ تمہارے دلوں سے بھی تاثب کے ان بھیانت تاریکیوں کو دور فرمائے اور تمہارے سینے کو کھول دے اللہ اور قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عدا فرمائے گالیاں نہ بکھو برا نہ کہو آؤ دیکھو دلائل دیکھو ثبوت دیکھو اللہم صلی اللہ ابو القاسم بنارسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل الحدیث کا لقب ہے یہ لقب ہے لقب ہے ہم تو اصل میں مؤمن ہیں مسلمان ہیں لیکن ہمارا لقب ہے کیا یہ اللہ تبارک و تعالی سے ملا ہے فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے عن عمس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القیامة یجینی اصحاب الحدیث ومعہم محابر فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ أَنْتُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ اِنْتَلِقُوا إِلَى الْجَنَّةِ رواہُ التبرانی اللہ اکبر کہتے ہیں حضرتِ عَنَسْ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہلِ حدیث اس حال میں آئیں گے کہ دعواتیں ان کے ساتھ ہوں گے دعوات سمجھتے ہو جس میں روشنائی ہوتی ہے آج کل تو لوگ قلموں میں بھک رہے ہیں بھرے بھرے روشنائی ہیں پہلے زمانے میں ایسے نہیں ہوتے تھے دعواتیں ہوتی تھی لکھنے پڑھنے والوں کے ٹیبلوں پہ وہ دعوات رکھی ہوتی تھی قلمیں ڈال ڈال کر کے وہ لکھتے تھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے اہلِ حدیث اس حال میں آئیں گے کہ دعواتیں ان کے ساتھ ہوں گی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم اہلِ حدیث ہو اللہ کیا فرمائے گا تم اہلِ حدیث ہو انتلقوی للجنہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ یہ ہے مقام اہلِ حدیث یہ کیا ہے مقام ہے اہلِ حدیث کا خوشخبری ہے اہلِ حدیثوں کے لئے اللہ اکبر جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ یہ لقب کا معاملہ رہا آئیے علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جن کی وفات بائیس نومبر سن ونیس سو تیرپن میں ہوئی ان کے بھی کچھ خیالات ہیں آپ سمات فرمائیں کہتے ہیں اور یہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑے محرق اور سیرت کی کتاب لکھنے والے کہتے ہیں کہ اہلِ حدیث تحریک کے جو اثرات پیدا ہوئے اور اس زمانے سے آج تک ہمارے دور اور آج تک اس دور سے آج تک ہمارے دورِ ادبار کی ساکن سطح میں اہلِ حدیث کی تحریک سے جو جنبش ہوئی وہ بھی ہمارے لئے بجائے خود مفید اور لائقِ شکریہ بہت سی بداتوں کا استیصال اہلِ حدیثوں سے ہوا توحید کی حقیقت نکار دی گئی قرآنِ کریم کی تعلیم و تفہیم کا آغاز ہوا قرآنِ پاک سے براہِ راست ہمارا رشتہ دوبارہ جوڑا گیا حدیثِ نبوی کی تعلیم و تدریس اور تعلیف و اشاعت کی کوشش کامیاب ہوئی اور دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ساری دنیاِ اسلام میں ہندوستان ہی کو صرف اس تحریک کی بدولت یہ نصیب ہوئی کہ نیز فقہ کے بہت سے مسئلوں کی چھانبین ہوئی یہ صرف اہلِ حدیث کی وجہ سے اللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دلوں میں اتباعِ نبوی کا جو جذبہ گم ہو گیا تھا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں یہ ندوہ لکھنو کے پڑے ہوئے وہاں کے استاد ہیں سن ونی سو تیرپن میں ان کی وفات ہوئی ہے ففٹی تری نائنٹین ففٹی تری میں کہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دلوں سے اتباعِ نبوی کا جو جذبہ گم ہو گیا تھا وہ اہلِ حدیث کی وجہ سے دوبارہ پیدا ہو گیا ہندوستان میں پیدا ہو گیا اس تحریک کی ہماگیر تاثیر یہ بھی تھی کہ وہ جہاد جس کی آگ اسلام کے مجمر میں تھنڈی پڑ گئی تھی وہ پھر بھڑک اٹھی یہاں تک ہی ایک زمانہ گزرا کہ وہاں بھی اور باغی مترادف لفظ سمجھے گئے اور کتنوں کے سر قلم ہو گئے کتنوں کو سولیوں پہ لٹکنا پڑا اور کتنے پاب جولہ دریائے شور عبور کر دیئے گئے یا تنگ کوٹھریوں میں انہیں بند ہونا پڑا اللہ یہ کوئی نئی بات اہلِ حدیثوں کے لئے نہیں ہے ہندوستان میں کیا کیا حشر نہیں ہوا ان کا اسی وجہ سے کہ وہاں بھی باغی کون کس نے کہا باغی انگریزوں کو آج ہمارے انہی دوستوں نے جو آج ہمیں کافر کہتے کہتے نہیں آج ہمیں انگریزوں کی اولاد کہتے کہتے نہیں تھکتے یہی انگریزوں کے زمانے میں ان کو انگلی کر کر کے اُبھارتے تھے یہ باغی ہے یہ وہاں بھی باغی وہاں بھی باغی پہچان لمبی داڑھی پہچان بھی بتاتے تھے لمبی داڑھی بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پجامہ یہ بتاتے تھے کہ جس کا بڑے بھائی کا کرتا دیکھو چھوٹا پجامہ دیکھو لمبی داڑھی دیکھو نماز کا ھٹھا دیکھو یا وہاں بھی یہ کون ہے یہ انگریز ڈھونٹتے تھے ایسے لوگوں اور آج بھی لمبی لمبی داڑھیوں کو لوگ دیکھ کر کے تھوڑا سا چونکتے ہیں چونکتے ہیں کی نہیں چونکتے ہیں بولو چونکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ بہت ساری لمبی داڑھیاں اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ہر لمبی داڑھی والا ہی باغی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ خرافاتی بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اس کے آن میں نجانے کیسی کیسی غلیظ حرکتیں کر کے بیٹھتے ہیں نجانے کیسے کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ہے نا آخر ہر مذہب کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں سادو سنتوں کو دیکھو ان کی داڑھیاں ہمارے آپ سے بھی زیادہ لمبی ہوتے ہیں سکھوں کو دیکھو ان کی داڑھیاں مسلمانوں سے بھی زیادہ بولو لیکن آج دیکھیں ٹیلی ویزنوں پر کتنے فرادی بابا نظر آ رہے ہیں ہاں کتنے بابے نظر آ رہے ہیں فرادی کوئی کہیں لوڑ رہا ہے کوئی سیاست کے نام پر لوڑ رہا ہے ہر طرح سے داڑھیاں پر اسلام کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ماف کرنا اسلام میں بولو داڑھی ہے اسلام میں داڑھی ہے داڑھی میں اسلام بہت سارے داڑھی والے نجانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں ہمیں کہیں بھی چین سے نہیں سونے دیا گیا جب انگریز تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا یہ تمہارا دشمن ہے اب جب انگریزوں کو ہم نے بھگا دیا دیش آزاد ہو گیا تو کہا جانے لگا یہ دہشت کرتا اب حکومتوں کو بتایا جا رہا ہے یہ وہاں بھی یہ دیکھنا یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا استغفراللہ فاسیوں پہ کون چڑھیں کالا پانی کون گیا تاریخ بھری پڑی ہے لیکن برا ہو تعصب کا برا ہو مذہب پرستی کا شخصیت پرستی کا کہیں عدل اور انصاف نظر نہیں آتا اس لیے بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت ادا فرمائے اور ہمارے ان بھائیوں کو سمجھ ادا فرمائے کہ تم ہمیں برا بھلا کہ کے اپنی جنت نہیں بنا سکتے ربِ ذلجلال کی قسم ہے تم جہنم بنا رہے ہو یاد رکھو اہلِ حدیث کو برا کہہ کر کے تم اپنا جہنم بنا رہے ہو تم یہ سوچو کہ حکومتوں کے یہاں کرسیاں لے لو تم یہ سوچو کہ یہاں پر دولتیں سمیڑ لو ہمارے خلاف ایک محاس قائم کر لو کر سکتے ہو لیکن وہ بھی چند گھڑیوں کے لئے چدلموں کے لئے انشاءاللہ حق کا طوفان آئے گا حق کا سورج طلوع ہوگا باطل کی تاریخیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تبارک اللہ زیادہ دن زیادہ دن نا کہتے نہ کی ناو کاغذ کی کبھی ناو کاغذ کی کبھی چلتی نہیں کیا ہے پورا شیر جھوٹ کی جھوٹ کی ماشاءاللہ آپ بھی شاہر ہی کرنے لگے پتہ نہیں کیسے ایسے ہی کہ جھوٹ کی پتہ نہیں کیا ہوتی نہیں ناو کاغذ کی کبھی چلتی نہیں تو میرے عزیزوں بہرحال تو علامہ سید سلیمان فرماتے ہیں کہ وہابی اور باغی یہ مترادف لفظ سمجھے گئے کتنوں کے سر قلم کر دئیے گئے کتنوں کو سولیوں پر لٹکنا پڑا کتنے پابا جولان دریائے شور عبور کر دئیے گئے کتنے تنگ کوٹھریوں میں انہیں بند ہونا پڑا اس تحریک کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ مدت کا زنگ طبیعتوں سے دور ہو گیا اللہ خون شہیدہ رنگ لاتا ہے شہیدوں کے خون علامہ احسان الہی زہیر رحمت اللہ علیہ بم سے اڑا دئیے گئے علامہ حبیب الرحمن عزدانی بم سے اڑا دئیے گئے علامہ عبدالخالق قدوسی بم سے اڑا دئیے گئے پاکستان کے اندر تو کیا ان کا یہ خون رنگ نہیں لایا اللہ کا فضل ہے کہ جہاں کہیں اپنے آپ کو لوگ اہلِ حدیث کہتے ہوئے بچارے خوف زدہ دے آج وہ ڈنگے کی چھوٹ پر کہتے ہیں کہ جاؤ گئے دن کی تنہا تھے ہم انجمن میں یہاں اب ہم میرے رازدار بھی ہیں جاؤ اب جس طرف بھی نظر اٹھا کے دیکھو گے تمہیں کوئی نہ کوئی اہلِ حدیث ضرور نظر آئے گا انشاءاللہ یہ دعوت ہے یہ الحمدللہ قرآن و سنت کا پیغام ہے یہ فطرس سے ٹیچ ہے قرآن و حدیث سب کو پیارے ہیں اور صاف ستری باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں ہم کسی مذہب یا کسی فرقے کی طرف دعوت نہیں دیتے ہم دعوت دیتے ہیں یا تو رب کے قرآن کی طرف یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف یہی تمام انبیاء کی دعوت یہی تمام رسولوں کی دعوت یہی تمام صحابہ کی دعوت یہی تابعین کی دعوت طبع تابعین کی محدثین کی عیمہ مجتحدین کی یہ سارے ہمارے اصلاف ہیں سارے ہمارے رہنماں ہیں سارے ہمارے قائد ہیں سب کی ہم عزت کرتے ہیں سب کے خدمات کو ہم دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں اس میں جو باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں جہاں کہیں کہیں لغزشیں خطائیں ہوئی ہیں اللہ سے ہم ان کے لئے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان سے جو خطائیں ہوئیں اللہ انہیں معاف فرماتے ہیں یہ ہمارا منحج ہے یہ اہل الحدیث کا طریقہ ہے تو اس تحریک کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مدت کا زنگ طبیعتوں سے دور ہوا اور یہ جو خیال ہو گیا تھا کہ تحقیق کا دروازہ اب بند ہو گیا اشتحاد کے راستے بند ہو چکے یہ خیال ختم ہو گیا لوگ عز سرے نو تحقیق اور کاوش کے عادی ہونے لگے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے دلائل کی خو پیدا ہوئی اور قیل و قال کے مقدر گڑھوں کی بجائے ہدایت کے اصلی سرچشمیں صفا کی طرف واپسی ہوئی اللہ کتنا بڑا کلام ہے یہ یہ سید سلیمان نجبی رحمت اللہ علیہ یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں ان کے لوگ ان کی کتابوں کو سرموں پر رکھ کے دستار بند ہوتے ہیں یہ وہ لوگوں کے اقوال میں پیش کر رہا ہوں مولانا محمد ابراہیم سیال کوٹی بارہ جنوری ونیس سو چھپن میں ان کی وفات ہوئی کہتے ہیں کہ جو نام وغیرہ رکھے جاتے ہیں ان کا تقرر تمیز اور تعرف کے لیے ہوتا ہے ایک دوسرے میں فرق کرنے کے لیے ہوتا ہے کس کا بیٹا ہے یہ فلانے باپ باپ کا بیٹا ہے کس کا بیٹا ہے ابراہیم صاحب کا بیٹا ہے یہ کس کا بیٹا ہے اسماعیل صاحب کا بیٹا ہے یہ کس کا بیٹا ہے عبداللہ بن میراج کا بیٹا ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ عبدالرحمن بن جو ہے نواف کا بیٹا ہے ہے نا اس طرح سے اس لیے نام رکھے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان تعرف ہو پہچان ہو یہ فلانے کا بیٹا فلانے کا بیٹا ہے تو نام اس لیے رکھے جاتے ہیں تو صدر اول اور قرون سانی میں یعنی صحابہ اور تابعید میں اختلاف کی بنا پر مذاہب کی بنیاد نہیں پڑی بھی تھی یعنی اس زمانے میں اختلاف نہیں تھے عمت کو مختلف فرقوں میں تخصیم کی حدیں نہیں کھیچی گئی تھی بلکہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا تقید تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے آدمی کی شخصیت کو شریعت میں داخل نہیں کیا جاتا تھا غرض کوئی دوسرا فرقہ اس زمانے میں موجود نہیں تھا اس لیے کسی سے متمیز ہونے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی ابھی ابھی آپ کے پاس گاؤں میں آپ ہی اکیلے ہیں تو کیا ضرورت ہے آپ کو دوسرا تمیز پیدا کرنے کی تو ضرورت نہیں تھی الگ نام کی بھی ضرورت نہیں پڑی یہاں تک کی جب مشتہدین کے اقوال کو حجت کردانا گیا اور مختلف مذاہب کی بنیادیں خائم ہو گئیں تو جن لوگوں نے طرز اول یعنی صحابہ اور تابعین کے نقشے قدم پہ چلا پہلے کی طرح دین میں داخل ہونے لگے اور انہوں نے قرآن و سنت سے دین حاصل کرنا اپنا دستور رکھا اور رامیوں کی روایت ان کی دوایت فرق کیا اور اپنے عمل اور اعتقاد کی بنا پر صرف قرآن و حدیث کو رکھا وہ اہل الحدیث اور اصحاب حدیث اہل اثر اور محدثین کہلائے اور باقی جو دوسرے تھے وہ یا تو اپنے اپنے اماموں کی طرف منصوب ہوئے جس کی شخصیت کو انہوں نے دوسرے فرقوں میں حد فاظل قرار دیا اور ان کے مشتہداد کو بجائے خود اصل سنت مانا مطلب حنفی شعفی بیعتبار امام بہنیو اور امام شاہ بھئی کی طرف منصوب ہو گئے یا اس مسئلے کی طرف منصوب ہو گئے جن مسئلوں میں جن مسئلوں کے ہونے میں انہوں نے اصحاب حدیث سے اختلاف کیا مثلا کوئی قدریہ بن گیا تخدیر کے منکر ہونے کی سبب سے کوئی جبریہ بن گیا کوئی مرجیہ بن گیا صرف عامال کو ایمان سے جدہ کرنے اور محض ایمان پر امید نجات دلانے کے یہ تو یہ یہ اس شبہ کا جواب ہے جو بعض نواقف لوگ یہ کرتے ہیں کہ اہلِ حدیث اگر پرانے ہیں تو یہ لقب صحابہ اور تابعین کے زمانے میں کیوں نہیں تھا وہ بے خوفی ہے ان کی وہ مشہور نہیں ہوئے یہ لقب اس لیے نہیں مشہور ہوا کہ اس زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی بس تھے وہ اپنے آپ کو کہتے ہوئے لیکن آپ فرقے بن گئے جماعتیں بن گئیں تو اس طرح سے یہ ہوا بہت ساری باتیں ہیں میں اپنی گفتگو کو یہیں پر خدم کرتے ہوئے ایک اور بات میں مولانا بہت ساری چیزیں ہیں بہرحال جماعتِ اہلِ حدیث کے تعلق سے اہلِ علم نے بیان فرمائی ہیں آئیے میں کچھ محدثین کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی بتاتا ہوں سید بدیودین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ جو ونیس سو چھانوے میں ملکل میں آخر تک پہنچاتا ہوں آٹھ جنوری ونیس سو چھانوے میں جن کی وفات ہوئی یہ سندھ کے بہت بڑے امام تھے اور پاکستان کے تھے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہتے ہیں کہ جماعت اہلِ حدیث ایک پرانی جماعت ہے قدیم جماعت ہے جس کے امام مرشد اور قائد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صحابہ اکرام کے دور سے آج تک یہ جماعت موجود ہے مولانا محمد عدریس کاندھلوی ہنفی اپنے رسالہ اشتہاد و تقلید میں لکھتے ہیں کہ اہلِ حدیث تو امام عامر بن شرحبیل کی جو کبارِ تابعین میں سے ہیں پانچ سو صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے کتنے پانچ سو صحابہ سے اور یہ چیز تحضیم تحضیم میں موجود ہے اور وہ انتالیس صحابہ کے شاگر تھے امام عامر ابن شرحبیل انتالیس صحابہ کے شاگر تھے اور ان سے احادیث روایت کرتے تھے تاریخِ بغداد کے اندر یہ چیز موجود ہے اور وہ تقریباً یکتیس ہجری میں پیدا ہوئے اور ایک سو دس ہجری کے قریب ان کا انتقال ہوا وہ پہلی اور دوسری صدی کے ابتدا کی شخصیت ہیں پہلی اور دوسری صدی کے شروعات سن یکتیس ہجری میں پیدا کتنے میں سہنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا spectrum پندرہ سولہ سال کا فراغ سن دس گیارہ ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افات یعنی تقریباً کتنا گیارہ میں کتنا جوڑیں کی ایک تیس ہو جائے بیس ہے نا بیس سال کا فرق تھا یعنی صاحب اکرام مجھ پانچ سو صاحبہ سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور انتالیس صاحبہ کے شاگر تھے وہ فرماتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں وہ سنیے فرماتے ہیں ترقید حفاظ کے اندر یہ باز لکھی ہوئے ہیں لَوِسْتَقْبَلْتُ مِنْ عَمْرِ مَسْتَدْوَرْتُ مَسْتَدْوَرْتُ مَا حَدَّثْتُ إِلَا إِلَّا بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ اَحْلُ الْحَدِيثِ إِلَّا بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ اَحْلُ الْحَدِيثِ یعنی جو کچھ میرے ذہن میں ہے اور میں نے سمجھا ہے اگر پہلے خیال میں آتا تو صرف وہ احادیث پڑھاتا جن پر اہلِ حدیث کا اجمع اور اتفاق یہ پہلے صدی کی بات پہلی صدی ہی میں اہلُ الْحَدِيث ایک جگہ بامبے میں تقریب تھی کسی بھائی نے سوال کیا کہ آپ اہلُ الْحَدِيث اہلِ حدیث کرتے ہو اپنے آپ کو آپ کی عمر کتنی ہے ڈیڑھ سو سال پہلے پیدا ہوئے انگریزوں نے آپ کو پیدا کیا بیٹش کوئن کیا نام تھا اس کا ہے نا اس کی اولاد ہو آپ ڈیڑھ سو سال سے پہلے آپ کا کا نام و نشان تھا نہ آپ کی کوئی قبرستان تھی نہ آپ کا کوئی مدرسہ تھا نہ آپ کی کوئی مسجد تھی آپ تو ڈیڑھ سو سال پہلے کی پیداوار ہے تو مجھ سے سوال ہوا تو میں نے کہا بھئی ایسے غیر معقول ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا سمجھ رہے ہیں کچھ غیر معقول سوال کا جواب بھی دیا جاتا ہے اسی انداز میں یہ غیر معقول سوال جاہل آدمی سوال کر رہا ہے میں نے کہا بھائی آپ اپنی عمر کیوں بدلا رہے ہو میں نے کہا آپ اپنی عمر کیوں بدلا رہے ہو ہمیں پتہ ہیں آپ کی عمر کتنی ہے آپ نے خود جشن China کے بدلا دیا ہے آپ نے نہیں سمجھ آئی آپ نے جشن منع کے خود بتلا دیا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے ہم نے اب جشن نہیں منایا آپ نے خود بتا دیا اگر سورج کی ٹکیا کو چمگادڑ نہ دیکھے تو سورج کے ٹکیا کی کیا خطہ ہے خطہ تو چمگادڑ کی ہے جس کو وہ سورج نظر ہی نہیں آرہا اہل الحدیث اسی وقت سے ہیں جب سے حدیث اور قرآن ہے جب سے حدیث قرآن سورج کی شعوں کو سورج سے جدہ نہیں کیا جا سکتا جب سے سورج ہے کوئی پوچھے یہ کرنے یہ سورج کی شوائیں یا یہ دھوپ کب سے اس کی عمر کوئی کہے دو گھنٹہ وہ بے وکوف سورج کو نکلے ہوئے دس گھنٹے ہو گئے تو دو گھنٹے بتلا رہا ہے اب یہ کہہ تُو دو گھنٹے پہلے نید سے بیدار ہوا ہے تو تجھے سورج دھو نظر آیا تو تُو اپنے نید کی سوچ دوسروں کی تو یہ میں نے کہا یہ ہے یہ اپنی عمر بتلا رہے ہیں ہماری عمر نہیں بتلا رہے ہیں ہم کس کی اولاد ہیں کیا ہیں ان سب کو پتا ہے لیکن یہ بیچارے تاثب میں یہ تمام سب چیزیں کہہ رہے ہیں کہنے دیں اللہ انہیں ہدایت دعا فرمائے اللہ انہیں ہدایت دعا فرمائے تو یہ دیکھئے امام آمیر ابن شرحبیل فرماتے ہیں کہ جن پر اہل حدیث کا اجماع اور اتفاق ہے صرف وہی حدیث میں پڑھاتا ہے اس سے پتہ چلا کی صحابے کرام اور تابعین کے زمانے میں جماعت اہل حدیث موجود تھی امام محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری سن ایک سو سن ایک سو چوبیس کے اندر جن کی افات ہوئی ایک دن باہر نکلے تو پھر کہا اے اہل حدیثو تم کہاں ہو دوسری صدی حجری ایک سو چوبیس اہل حدیثو تم کہاں ہو پھر انہیں بلا کر چار سو احادیث سنائیں چار سو احادیث کا درس دیا تذکرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے حنفی مذہب کے رکن عظیم جو اگر نہ ہوتے تو مذہب امام ابو حنیفہ نہ ہوتا امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ علیہ جن کی وفات ایک سو نواسی میں ہوئی ایٹی نائن ایک سو نواسی میں ہوئی اپنی مشہور کتاب الموتا صفحہ تین سو ترسٹھ باب الیمین معشاہد میں فرماتے ہیں فَكَانَ اِبْنُ الشَّحَابِ اَعْلَمْ اِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِهِ فِيهَا یعنی امام ابن شہاب زہری مدینہ منورہ کے اہلِ حدیث کے نزدیک سب سے بڑے عالم تھے سوچو اب آپ سوچیں یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں کون؟ امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ نہ لکھتے امام صاحب کی باتوں کو نہ بیان کرتے تو مذہبِ حنفی امامِ حنفی کوئی جانتا بھی نہیں جب لوگ تاثب سے اپنے ہی امام کی بات کو دھکرا دیں اور کہہ دیں کی ڈیڑھ سو سال پہ اللہ ان کی عقل کے اوپر رونا آتا ہے اور ان کے لئے دعا کرو کہ اللہ انہیں عقلِ سلیم عطا فرمائے اللہ ہمارے بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے تاثب نکال دے اللہ حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے بڑھیں اور واضح رہے کہ اس وقت یعنی دوسری صدی میں مدینہ طیبہ جماعتِ اہلِ حدیث کا مرکز ہوا کرتا تھا جماعتِ اہلِ حدیث کا مرکز ہوا کرتا تھا حنفیت کے احناف کے دوسرے رکن قاضی امام ابو یوسف اللہ اکبر جن کی وفات ایک سو بیاسی ہجری میں ہوئی یہ بھی امام چیف جشٹس امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ایک دن باہر نکلے اور انہوں نے اہلِ حدیثوں کو دیکھ کر فرمایا زمین پر اے اہلِ حدیثوں زمین پر تم سے بہتر کوئی بندہ نہیں کیونکہ تم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے اور سیکھتے ہو اللہ یہ مقام ہے اہلِ حدیث یہ ائمہِ احناف بھی اس کو تصور کرتے ہیں یہ ان کے بیچارے جو اپنی نسبتیں انہیں اماموں کی طرف کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایتہ فرمایا یہی ان کو پتہ نہیں کیا بھوچ سوار ہے ہے نا یہی نہیں مانتے ہیں ائمہ تو وہ کسی شاعر نے کہا تھا مجھے یاد ہے بچپن میں ایک مشاعرہ سننے گیا تھا دلی میں وکی آئیڈوٹوریم میں تو کہہ را تھا کی رامو رحیم دیکھئے تو یہ ائمہ رحمہ اللہ بچارے محدثین کی اہلِ حدیث کی خدمت ان کی تعریف اور یہ چمچے پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا ہے کھڑ بڑھا رہے ہیں بیچ میں ان کو کیا کھل ولی ہے اللہ انہیں بھی سکون و رضمینان اطلاع کرمائے امام حفظ ابن غیاس جن کی وفات ایک سو چورانوے ہجری میں فرماتے ہیں کہ خیر و اہلِ دنیا ہم اہلِ حدیث پوری دنیا میں بہترین لوگ جو ہیں وہ اہلِ حدیث یہ مقام ہے رتبہ ہے حضرت امام ابن بکر عیاش جن کی وفات سنہ ایک سو ستر ہجری میں ہوئی ہے فرماتے ہیں کہ انہم خیر الناس یعنی سب سے بہتر لوگ یہی ہیں یہی ہیں جو اہلِ حدیث ہیں اور یہ تمام سے معرفت و علومِ حدیث حاکم امام حاکم کی کتاب ہے معرفت و علومِ حدیث اس کے اندر یہ تمام سب روایتیں موجود ہیں الغرض میرے عزیزو میرے دوستو آئیے آئیے ابھی رتبہ مقام ثابت ہوا اہلِ حدیث کا وجود ثابت ہوا آپ نے سنا الحمدللہ آپ کا سینہ خوشیوں سے لبریز ہونا چاہیے کہ الحمدللہ آپ کسی ایسے راستے پر ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہے ہیں جن کے نہ سند کا پتہ ہے نہ حسب کا پتہ ہے نہ نسب کا پتہ ہے اللہ کا فضل ہے نہ ہی کسی دور کا پتہ ہے نہ ہی کسی پتنگ کا پتہ ہے الحمدللہ اگر پتنگ اڑ رہی ہے تو اس کی ماجہ کی دور بھی الحمدللہ سندوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے اگر ہمارے پاس بخاری ہے ہمارے پاس مسلم ہے جن کا نام سن کے یاروں کو بخار شروع ہو جاتا ہے ان کو پتہ نہیں کیوں اسحال شروع ہو جاتا ہے اور فوراً حزمہ ان کا خراب ہو جاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیچارے اللہ اکبر جس کے امام ہوں آپ ان کے شاگرد ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم نہیں ہو تم تھوڑی اہل الحدیث سے مراد وہ لگے جو حدیثیں حفظ کرتے ہیں یا حدیثوں کو تو سنیے آئیے اس سلسلے میں بھی میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت پر رکھتا چلوں پیارے نبی حضرتے یہ اقوال میں نے آپ کو بتلائیں آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں آپ حضرات کی خدمت پر رکھتے ہیں نبی کریم